میں ہوں شاہد اقبال اس ویڈیو میں آپ کو میں دکھاؤں گا کہ کس طرح اونٹ کے ذریعے یہ سرسوں کا آئل نکالا جاتا ہے کولو کے ذریعے یعنی اونٹ بھی استعمال ہوگا اور یہ جو کولو کا پروسیجر ہے وہ ہوگا اس وقت میں اونٹ کی سواری کر رہا ہوں اور یہ کولو کے ذریعے جو ہے یہ سرسوں کا آئل اور دیگر آئل ادھر نکالے جا رہے ہیں اور اس وقت میں موجود ہوں ریس کورس پارک میں جہاں جشن پہاراں کا میلا سجا ہویا ہے اس ویڈیو میں ہمیں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو اوئل کی کتنی اقسام ہے یہ کولو کے ذریعے جو نکالی جا رہی ہیں ان کی پرائس کتنی ہے اور آپ ان سے کس طرح راپتہ کر سکتے ہیں یہ کولو کے اونٹ ہمارے ساتھ ہیں یہ ہمیں بتائیں کہ یہ آپ سرسوں کا آئل نکال رہے ہیں یہ کتنی دیر میں نکلے تھا اور اس میں کتنی مقدار آپ نے ڈالی ہوئی ہے یہ سولہ کلو سرسوں ہے ہم دو سوا دو گھنٹے لگے گئے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی وقتے وقتے کے ساتھ مکس کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے پانی جیسے 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 دینا پڑتا ہے پانی نے دیں گے تو تیل نہیں نکلے گا اور اینڈ میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ادھر سے آپ نے تیل نکالا ہے چٹائی جو ہے بالٹی اوئل کی وہ آپ نے واپس اس میں ڈال دی ہے اس کی کیا وجہ بنی تیل درم ہوتا ہے نا اس لئے یہ دوبارہ ڈالنا پڑتا ہے اندر تھندہ رہے گا نا تیل اندر ہونا چاہیے لکڑی کے کولو کی یہ ہی خاص ہو جائے خوشک ہونے خوشک ہونے کی ویسے مسائل ہوتے ہیں یعنی یہ آلکا سا پانی بھی چاہے لگاتے ہیں وہ پر کرنے کے لیے پر کرنے کے لیے لگاتے ہیں اس کی قیمت کتنی ہے ادھر جو آپ نے میلے میں رکھی ہوئی یہ ساتھ سورپ ہے ساتھ سورپ ہے اچھا اور دوسرا یہ کہ اس کے علاوہ اور کون کون سے اوہل ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ بادام ہے ناریل ہے تھیل کا ہے الپی کا کلونچی، کچو، سیل، دھون، شارہ میرا، ناریل انہیں کہ سبھی تیل ہوتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ہی ہیں ادھر ہی ہیں انشاءاللہ وہ دکھا رہیں گے آپ کو یہ سرسون کا تیل ہے ہمارے پاس ساتھ سو روپے کا لیٹر ہے ایسے چھے سو چالیس ہماری دکانو کا رہت ہے یہ بادام کا تیل ہے اس کی قیمت ہے پاندرہ سو روپے پاؤں دکان کی بھی قیمت پاندرہ سو روپے پاؤں ہے لیکن یہ چھے زار پا لیٹر ہے یہ آملے کا تیل ہے چار سو روپے پاؤں دکان کی قیمت سیم ہے ادھر زیادہ نہیں لے رہے ہیں یہ مکس تیل ہے بالوں کے لیے کرتے بالوں کے لیے بالوں کو لمبا کرنے کے لیے بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ہزار پا پاؤں ہے ادھر پیسے سات سو روپے پاؤں ہم دے رہے ہیں یہ بارہ تیل مکس ہوتے ہیں کس جڑی بوٹیاں بھی ڈالتے ہیں اس کے اندر تاکہ بالوں کو مضبوط کرتے ہیں کرتے بالوں کے لیے دو مو بالوں کے لیے کشتی کے لیے سب سے اچھا تیل ہے اس کے ساتھ بال اگر سید ہیں تو وہ کالے بھی ہو جائیں تھوڑے تھوڑے ہوں گے آستا آستا جیسے جو پہ نگاتے جائیں گے اٹھے جائیں گے اس کے پاس ناریل ہے کچھ زیادہ تیل ہے ناریل نیچے بڑھا ہو تین چار اٹھ میں ہی لے گئے آئی ہیں کیونکہ سیل نہیں ہو رہا کسی لیے گئر ہی نہیں ہے بادام، کلونجی، کتو، کسیل، جتون، تارا میرا ناریل، پل، خلپی اس کے لیے بہت سیاہی تیل ہوتے ہیں اچھا بھائی ہمیں یہ چیز بتائیں کہ آج کے دور میں تو یہ ہو گیا ہے کہ مشینوں کے ذریعے کوئلوں کا اویل نکلتا ہے اور بیشٹر پہلے ہوتا تھا یہ بیلیں اور گائے اور اونٹ تو بہت ہی کم ہوتا تھا پہلے بھی اور اب بھی شازو نادری رہ گیا ہے اس کی کیا وجہ آپ اونٹ کے ذریعے یہ جو کوئلوں کا اویل ہے وہ کیوں نکال رہے ہیں کوئلوں کا اونٹ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اونٹیں تھکتا نہیں ہے اس کی کام کرنے بھی اسے رکھنا سواب ہے اس لیے ہم رکھتے ہیں اچھا یہ کوئس میں فرق نہیں پڑ جاتا آپ کی نظر میں یہ جو مشینی اویل نکالتے ہیں اور یہ جو کوئلوں کا اویل یہ اونٹ کے ذریعے نکالا جا رہا ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے کوئس کا کیا فرق آئیت ہے مشین ہے جب وہ کوئلوں لوئے کی ہوتی ہے اس لیے وہ تیل اچھا نہیں بنتا اس لیے لکڑی کیا کوئلوں ہے تکزیمہ سو فیسد اس کی خاصیت ہے یہ طاقت مند رہتا ہے اچھا رہتا ہے جلتا نہیں ہے یہ مشین کے ذریعے یہ نکالتے ہیں سرسو کا تیل وغیرہ دیگر تیل تو اس میں کوئلٹی میں فرق آئیت ہے بہت زیادہ کوئلٹی میں فرق آئیت ہے وہ لوئے کی بشین ہے یہ لکڑی کی ہے کوٹھلی لکڑی ہے اس کی اور کوسٹ کا کیا پڑھتا ہے آپ کو یہ مناسب لگتا ہے یہاں وہ جو بجلی والا اگر آپ نے اپنی بچت کرنی ہو تو آپ کی کیا چوائس ہوگی نہیں یہ لکڑی والا ہے اچھا اس میں بچت ہے بچت بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کوئلٹی ہوگی وہ بھی بہتر ہوگی اس کا میار بہت اچھا ہوتا ہے میار نہیں خراب ہوتا پہن سال پڑھا رہے دس سال بڑھا رہے ایسا ہی رہے گا جیسا ہم دیں گے اچھا ایک چیز ہے کہ یہ میں نے سنا ہوا ہے پیاز کا بھی اوئل ہوتا ہے ہاں جی پیاز کا بیج ہے سنا ہے کہ وہ بالوں کے لئے کافی اچھا ہوتا ہے کیونکہ میرے گھر کی بھی ڈیمانڈ تھی وہ اچھا رہے تھے کہ ہمیں یہ جو پیاز والا اوئل چاہیے وہ بچی ہے میری وہ اس کے سر پہ لگانا ہے اس کے بالوں کے لئے سکین کے لئے وہ اچھا ہے اس طرح کی کوئی چیز تھی ہاں جی انشاءاللہ وہ ہماری شوپ پہ ہے آپ کو ملے گا سب ملیں گے یعنی پیاز کا جو اوئل ہے وہ بھی ملجے گا ہاں جی یعنی میں آپ سے رابطہ کر سکتا ہوں خیال کے یہ تو تھوڑی سی میں نے اپنی ڈیمانڈ پیش کی ہے اور آپ کو بتا دیا ہے کہ جو ڈیفرنس ہے یہ اونٹ یا بیل کے جو اوئل نکلنے میں اور مشینی اوئل میں بلا شبہ اس کی جو کوالٹی ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے آپ دیکھنے میں کوئی بھی چیز ہے وہ جو اس کی صلاحیت ہے اس کی کوالٹی ہے وہ زیادہ آپ سے اگر کسی نے رابطہ کرنا ہو چونکہ ابھی تو یہ آپ ادر سے ریس کو اس سے چلے جائیں گے آہ چھ ساتھ دن اور ہوں گے کہ کس طرح آپ سے رابطہ کریں ہماری ملتان روڑ پہ ملتان روڑ اور اور فون نمبر آپ کا 0302 746 0302 746 4746 اور آگے 700 پورا 700 پورا تو یہ ان کا نمبر ہے آپ چاہیں تو ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں آپ پارسل کے ترو بھی ڈلیور کر سکتے ہیں تی سی آس کے ترو یا کوئی اور سروس لاہور میں صرف لاہور میں آپ ڈلیوری بھی ان سے لے سکتے ہیں اگر آپ کو لاہور میں چاہیے تو آپ کو مل جائے گا میرے پاس اس طرح کی اسائنمنٹ آئی جاتی ہیں لاہور سے باہر بھی لوگوں کو یہ اویل چاہیے ہوتا ہے اس طورت میں کیا ہوگا کسی نے بڑے پر مانے پر لینا ہو اگر بڑے پر مانے جائے گا تو پھر ہم دے دیں گے چھوٹا نہیں پاؤ آدھا کلو یہ نہیں جاتا ہے جی اگر آپ نے پانچ کلو بھی ہوگا تو دے دیں گے ہاں جی آپ نے اگر تھوڑا زیادہ اویل لینا ہے پانچ کلو تک بھی لینا ہے تو آپ کو بلٹی کے ترو جو لاہور سے باہر شہر ہیں ادھر بھی پہنچ جائے گا ریٹ سیم ہوگا با وہ بلٹی کے پیسے ہوں گے بلٹی کے پیسے ہوں گے نہیں ریٹ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے آپ سے زیادہ لینا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہی جس طرح آپ کے جی کے حساب سے لگاتے ہیں وہی ریٹ لگائیں گے کہ یہاں اس کے ساتھ کوئی کمی پیشی کریں گے آپ ریٹ ایک ہی ہے ہمارا ریٹ نہیں تبدیل ہوگا شو بیب نہیں ہوتا یہ جی ایک ویڈیو تھی جو میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا تھا یہ ایک نیچرل چیز ہے جو فائد ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں میری زبانی کے علاوہ جو اسکولو کے انہوں انہوں نے بتا دیا ہے اور آپ یہ ریسرچ بھی کر کے دیکھ لیں کہ یہ جو اونت نکالے یا بیل نکالے یہ جو لکڑی کے کولو کے ذریعے نکلتا ہے یہ طاقتور ہوتا ہے یہ آپ کے سکن کے لیے آپ کے بالوں کے لیے آپ کے کھانے کے لیے یہ بڑی مفید چیز بن جاتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو قسند آئی ہوگی قسند آئیے تو لائک اور شیئر کیجئے اور اگر آپ چاہیں کسی بھی قسم کا اوئل لینے کے لیے تو بھائی انہیں دو تین دفعہ نمبر روپیٹ کیا ہے آپ ان سے راپسہ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو میرے ساتھ راپسہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اٹھریک سمجھ نہیں آرہا تو میں سمجھ جا دوں گا اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزمان شاہد اقبال کو اجازت دیں اللہ نکے بان پاکستان زندہ پار اللہ نکے بان